گزرستہ سال دوہزار ساتھ میں پاکستان میں تقریباً پیسر خود کو شنگلے ہوئے جس کا نشانہ براہ راست حکومتی اور سیاسی شخصیات اور سیکیورٹی ادارے رہے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ان حملہ میں ڈیر ہزار افراد جان بھاگ ہوئے سابات سے آسف علی بھٹی کی خصوصی رپورٹ سال دوہزار ساتھ جہاں پاکستان میں سیاسی و قانونی حلچل کا سال رہا وہیں ملک کو بسترین تیشتگردی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور پاکستانی عوام کو تقریباً ہر پانچ میں روز خودکش حملے کا شکار ہونا پڑا خفیہ سرکاری رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قبائلی علاقے خودکش حملوں کی نرسری ہیں حکام کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو امن و امان کے حوالے سے اس سال پڑوسی ملک افغانستان سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں پر سال بھر میں پاکستان کے تناسب سے نص سے بھی کم خودکش حملے ہوئے سال دوہزار سات کے آغاز پر چنوی کے پہلے ہی ہفتے میں شمالی وزیرستان کے علاقے میرہ علی میں بڑا خودکش حملہ ہوا اور سال کے اختتام پر ستائیس دسمبر کو راولپینڈی میں محترمہ بین عظیب بٹو پر خودکش حملہ ہوا سانیہ لیاقت باب میں بین عظیب بٹو سمیت تیس افراد جان بھاق ہو گئے غیر سرکاری آداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے دوران ملک بھر بلخصوص وفاقی دارل حکومت اسلام آباد سمیت صوبہ سرحد اور قبائلی علاقوں میں تقریباً 65 خودکش حملوں کا نشانہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیاسی رینما تھے جبکہ سرکاری طور پر 57 خودکش حملوں کی تصدیق کی گئی ہے جنمری دوہزار سات میں چار خودکش حملے ہوئے جبکہ دسمبر کے مہینے میں تین خودکش حملے ہوئے وزارت داخلہ کے ذرائع اور غیر سرکاری آداد کے مطابق خودکش حملوں میں جان بھاق ہونے والوں کی تعداد پندرہ سو سے زائد ہے جبکہ ترجمان وزارت داخلہ نے ایک ازاد سے زائد افراد کی حلاقت کی تصدیق کی ہے حکام کا کہنا ہے کہ خودکش حملوں کو روک راننا ممکن ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس کے باوجود بیس سے زائد یقینی خودکش حملوں کو سیکیریٹی آداروں نے روکا جیک تارگر تک نہیں پہنچنے دیا یہ جو دوہزار سات کے سال ہے یہ اس لحاظ سے تقریباً بہت برا سال رہا ہے اور تقریباً ستاون جو ہیں خودکش حملے ہوئے ہیں جس میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ جو ہیں لوگ وہ شہید ہوئے ہیں اس سال کے دوران خودکش حملوں میں اہم ترین حکومتی شخصیات اور حساس مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا افتاب احمد خان شرپاؤ کو ان کے ابائی علاقے میں دو بار نشانہ بنایا گیا آرمی میستر بیلا، کامرہ ائر بیس، دو مرتبہ جی ایج کیو، حساس ادارے کی بسوں اور چیرمن جوائنٹس چیف آف سٹاپ ٹومیٹی کے گھر کے سامنے خودکش حملوں نے سیکیریٹی اداروں کو مسلسل پریشان کیا رکھا حکام کے مطابق اب بھی اہم اپوزیشن رینماوں، مولانا فضل الرحمن، نواز شریف سمیت کئی سابق وفاقی وزراء شیخ رشید، اجاز الحق، فیصل صالح حجات، محمد علی دورانی، امیر مقام، افتاب شرپاؤ اور دیگر چیسی لیڈروں کو جان کا خطرہ لاحق ہے خودکش حملوں میں سیکیریٹی اداروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے پر باز ماہرین کا کہنا ہے کہ القائدہ، طالبان اور ان کے حامیوں کے ردعمل کا نشانہ افغانستان کی بجائے اب براہ راز پاکستان بن چکا ہے چند ماہ پہلے وزیرستان میں امن معاہدے اور پاک افغان گرینڈ جرگے سے حالات میں مصبت پیشرفت ہوئی لیکن حالات پھر تشدد کی نظر ہو گئے ماہرین اور تجزہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حکام کو اس سے نمٹنے کے لیے زمینی حقائق کے مطابق حل تلاش کرنا ہوگا جبکہ حکومت بھی تسلیم کرتی ہے کہ صرف فوجی آپریشن مسئلے کا مستقل حل نہیں یہ جو انتہا پسندیا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کو چارگٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے جس کے لیے پاکستان گرمنٹ نے آلریڈی ایک لانگ ٹرم سٹیٹری کے اوپر کام ہو رہا ہے جس میں مدرسہ کے ریفارمز اپنی جگہ پر ہیں وہ بہت بڑا ایک انشیٹیو ہے اس کے علاوہ ایکنومک فرنٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کو ڈیویلٹمنٹ کرنی ہے اور دوسرا ایک شارٹرم ہے جہاں پہ آپ نے ان بہشت گردوں کو اور وہ لوگ جو سویسائی گوامنٹ کر رہے ہیں یا جو ان کو تیار کرنے ہیں آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے حکومت بہت برو ایکٹیو طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے سب سے پہلے کہ آپ کو ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ جو آپ کی پالیسیز آپ اختیار کریں ان جنگ جو قوتوں کے خلاف اور وہ آپ کو ان کی سپورٹ حاصل ہو لوگوں کی سپورٹ عوام کی سپورٹ حاصل ہو جب تک آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو آپ اس قسم کی مضائمت جو خودکش حملوں اور جنگ جو فورسز استعمال کر رہے ہیں وہ کبھی آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ایک تو خیل یہ بات ہے اس کے لئے آپ کو جمہوریت چاہیے ہیں دوسری بات ہی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف فوجی طریقہ سے نہیں جی سکتے سب سے تو اہم چیز یہ ہے اس میں دل اور دماغ کی یہ جنگ ہے یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے اس میں اقتصادی ترقی اس میں سیاسی بات چیت کا سلسلہ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ لگے کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ لوگ اس قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں تزیہ کار کہتے ہیں کہ خودکش حملوں کو روکنے سے معذوری کا اظہار حکومت کی جانب سے عوام کو تحفظ دینے کی بنیادی زمداری سے فرار کے مترادف ہے اطلاعات کے مطابق قبائلی علاقوں میں نئے منصوبے کے تحت اپ فوج کی جگہ نیم فوجی دستوں اور ملیشیا کو زیادہ زمداریاں دینے کا ایک منصوبہ تجار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ شدت پسندوں سے خزاکرات کی راستار کرنے کے بھی پالیسی اپنا ہی جا رہی ہے ملک میں خودکش حملوں کی خوفناک لہر کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اب تک اختیار کی جانے والی حکمت عملی کسی طور پر بھی کامجاب نظر نہیں آتی ہے تذہر نگاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو جارہانہ اور آپریشن پر مبنی پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہوگا اور ایسے اقدامات اٹھانا ہوں گے جس سے عوام کے مہاشی مسائل حل ہو سکیں یہی وہ واحد دراستہ ہے جس سے خودکش حملوں کے تصور پر قابو پایا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاصف علی بھٹی جیو نیوز اسلام آباد